بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین وادی پنشیر سے بڑی اہم اطلاعات بہت بڑے بڑے نام اور بڑی بڑی ہلاکتیں اس وقت جو مقامی ملیشیا وہاں پر لڑی ہے انہیں شدید ترین نقصان ہے اور دونوں طرف سے طالبان کی اور مقامی ملیشیا کی طرف سے دعوی کیے جا رہے ہیں اور مختلف متضاد خبریں بھی اس وقت گردش میں جن کی ایتھینٹیسٹی بہت مشکل کہا میں خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے جو بات کی جا رہی ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ملیشیا کی طرف سے کہ جی پنشیر میں ان کی جو سینئر طالبان کمانڈر ہے اور پنشیر آپریشن کے انچارج ہیں کاری فسی الدین ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ شہید ہو گئے لیکن سی بی ایس نیوز انٹرنیشنل اور افغان انٹرنیشنل نیوز انہوں نے بھی اس دعویٰ کی تصدیق کی لیکن یہ دعویٰ کسی بڑے ذرائع سے ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا کہ یہ درست ہے یا غلط یہ مقامی ملیشیا کا دعویٰ ضرور ہے دوسری طالبان پنشیر کے صوبائی دار الحکومت بازار پر قبضہ کر چکے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے آپ جانتے ہیں اس خبر کو مقامی ملیشیا کے جو ترجمان ہے فہیم دشتی اور یہ بڑے عرصے سے مقامی ملیشیا اور احمد مسعود کی ترجمانی بھی کر رہے تھے ان کا موقف میڈیا پر بیان کرتے تھے یہ اس مقابلے میں مارے گئے ہیں گورنر ہاؤس اور پولیس ہیڈکوارٹر یہ مسلسل طالبان کے ابھی تک کنٹرول میں ہے اور ملیشیا اس کو قبضے کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے طالبان وادی پنشیر کے اندر موجود ہیں اور بہت سے دوست اس بات کا اکثر پوچھتے ہیں کہ خبر کی درستگی یا اس کی سچائی ایتھینٹیسٹی ریلائیبیلٹی اور اس کا جو ایتھینٹیسٹی فیکٹر ہے سورس کا تو یاد رکھیں کہ پنشیر ایک ایسا علاقہ ہے کہ اس وقت وہاں کوئی بھی میڈیا کا نمائندہ موجود نہیں ہے کہ جس سے وہ آپ اہم انفرمیشن حاصل کر سکیں اس لیے جو مکمل اطلاعات مل رہی ہیں دونوں طرف کے دعوے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں یا طالبان اس وقت اپنے کیمرے لے کر جا کر اپنی فوٹیجز سے یا مقامی ملیشیا خود اپنے فوٹیجز بنا کر بی بی سی اور سین این بڑے اداروں کو بجھوارے ہیں اس وقت تک لیکن ابھی تک جو نقصان ہے وہ مقامی ملیشیا کو زیادہ ہو چکے ہیں ان کے جو اہم کمانڈر ہیں جنرل ودود ذرا ان کے دوسرے کمانڈر ہیں گل حیدر خان منیب امیری اور فہیم دشتی جو سپوکس پرسن ہے جن کا میں بھی بتا چکا ہوں یہ سارے اس لڑائی میں مارے جا چکے ہیں کمانڈر صالح محمد رگستانی جو کہ احمد شاہ مسعود کے سب سے قریبی ساتھی تھے اور اس گوریلا جنگ میں جو آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا پلین تھا کہ کس طرح طالبان کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے ان پر حملہ کرنا ہے پھر پہاڑوں پر چلے جانا ہے اور جب بھی ان پر حملہ کرنا ہے دوبارہ نیچے آنا ہے یہ ساری سٹریٹیجی بنانے والا شخص یہ بھی مارا جا چکے ہیں اس جنگ کو زیادہ سے زیادہ طول دینے کے لیے جو سٹریٹیجیز بنائی گئی ہیں یہ اس کے بانیوں میں سے ایک تھے اب اس وقت امراللہ صالحے کے بارے میں بہت سی بات چیت کی جاری ہے کہ یہ کہاں ہے اس وقت کہ بہت سے آپ کو پتا ہے یہ دعوے کیے جارہے ہیں کہ یہ ملک سے بھاگا نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے میں وہیں موجود ہوں لیکن جو اطلاع داتی ہے یہ تاجرکستان پہنچا ہوا ہے اور وہاں سے ویڈیوز بنا کر لوگوں کو بجوار ہے اپنی تصویر دکھا رہا ہے اور یہ مقامی افغان نیشنل جو انٹرنیشنل ٹی وی ہے وہاں پر ان کی رپورٹ ہے کہ یہ پچھلے تین ہفتے پہلے احمد مسعود کے ساتھ موجود تھا لیکن اس کے بعد یہ جب سے پنشیر میں طالبان آئے ہیں یہ وہاں سے بھاگ چکا ہے اس کی جو ویڈیوز اور تصویر آپ دیکھ رہے ہیں تاجرکستان سے بنی ہوئی ہیں احمد مسعود اس وقت مکمل طور پر اپنی مقامی ملیشیا کی حفاظت میں ہیں اور اس کے ساتھ اس کے وہ وفادار لوگ موجود ہیں جو اس کے والد احمد شاہ مسعود کے زمانے سے اس شمالی تحات کا حصہ ہے اور یہ وفادار لوگ اس وقت تک ساتھ دیں گے جب تک احمد مسعود خود سرندر نہ کرے احمد مسعود کو دیکھیں شروع میں افغان طالبان نے یہ دعوت دی تھی اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پہاڑوں سے اتریں جو چھپے ہوئے احمد مسعود کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھیں ہم آپ کو وادی پنشیر کا گورنر بنا دیتے ہیں لیکن اصل معاملات تب خراب ہوئے جب انہوں نے حکومت میں سے آدھا حصہ مانگ لیا جس طرح عبداللہ عبداللہ اور افشرف غنی تھے افغان طالبان کا کہنا ہے کہ ہم آپ کو آپ کے قد کاٹ اور انصاف کے مطابق حصہ دیں گے دیکھیں طاقت کا توازن تاکہ خراب نہ ہو لیکن احمد مسعود یہ بات ماننے سے انکاری تھے اور یہی بات آگے چل کر خراب بھی ہوئی ہندوستانی میڈیا پر مسلسل یہ خبریں لگی ہوئی ہیں کہ پنشیر میں پاکستانی ڈرونز جو ہیں وہ افغان طالبان کی مدد کر رہے ہیں اور یہ ڈرونز کی وجہ سے آمد مسعود اور عمراللہ صالح کی جو لوکیشنز ہیں وہ ڈرون ڈھونڈ کرنے بتاتے ہیں اسی لئے تھوڑی دیر کے بعد عمراللہ صالح یا عمراللہ صالح جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں پر ایک بڑا حملہ ہو جاتا ہے لیکن افغان طالبان نے ان تمام الزامات کو رد کیا انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بالکل غلط چیز ہے اس میں افغانستان بلکل درو اپنی طرف سے جو ہے وہ اس بات کو بڑھا چڑھا کر غلط بیانی کر رہا ہے اور یہ ان کے ترجمان جو ڈاکٹر نیم ہیں انہوں نے بھی اس کو واضح کیا کہ اب پاکستان کسی طرح بھی ڈرون ٹیکنالوجی میں ہماری مدد نہیں کر رہا افغان سابق وزیر دفاع جنرل بسم اللہ محمدی جو ہے وہ یہاں ماننے کو تیار ہو گئے کہ اب طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ تقسیم کر کے جس کا جہاں پر منڈیٹ ہے اس کی حکومت کو تسلیم کر لینا چاہیے یہ تاجک نجاد ہے اور شروع دن سے آمد مسعود کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں آمد شاہ مسعود کے ساتھ بھی رہے ہیں ان کی بات کو بڑا وزن دیا جاتا ہے اور اب یہ فرض کیا جا رہا ہے کہ اب وہ تمام مذاکرات جو آمد مسعود کے پاس لے کر جانے والے طالبان کا وفت ہے یہ اس کو قائل کریں گے اور یہ شخص بہت اہم ہے کیونکہ مذاکرات ہی آخری راستہ ہے جو ہلاکتیں ہیں وہ نقصان ہیں اب افغانستان کی حکومت بننے کی بات ہو رہی ہے جرمنین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ موڈل بالکل ایرانی موڈل کی بنیاد پر بنایا جا رہا ہے اور اس کی بڑی وجہ افغان طالبان کی ایران سے ملاقات میں یہ تیپ آیا تھا کہ اگر آپ نے اسلامی امارات افغانستان میں قیام کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو جمہوریت اسلام اور یہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے پھر یہ موڈل ترتیب دیا گیا تھا جس میں ملا حیبت اخفنزادہ جو ہیں وہ سپریم لیڈر اور ملا غنی برادر جو کہ صدر کے طور پر باقی مجلسیں شورا بنائے گی بلکل اس ایران کے موڈل کی طرح اور اس میں آپ کو پتا ہے بڑی اہم خبر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس میں امریکہ نے پوری کوشش کی دیکھیں پوری امریکہ کی کوشش تھی کہ افغان طالبان افغانستان بلکہ امت مسلمہ میں ایک ایسا فساد چھیڑ دیا جائے جو کبھی ختم نہ اور اس کی لپیڑ میں پاکستان سب سے پہلے آئے اسی لئے انہوں نے اس مسئلے کو شیعہ سنی مسئلہ بنانے کی بہت بڑی کوشش کی جس میں افغان طالبان کی جتنی تعریف کی جائے کا میں انہوں نے اسے نکام کر دیا وہ مجالس میں چلے گئے وہ جو جھنڈے دوبارہ ہوتارے گئے تو وہ لگا دئیے گئے ان سب کو بتایا گیا اور سب سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں طالبان کی جو بانی ملا عمر یہ ان کے گھر کندھار میں ان کا جو گھر ہے ان کے تین گھر چھوڑ کر وہاں پر ایک امام بارگاہ موجود تھی لیکن ساری زندگی وہاں پر کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا کبھی کوئی گولی نہیں چلی ملا عمر ہمیشہ ان کے ساتھ توان کر تیرے ایک مل جل کر رہ تیرے اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ افغان طالبان اس نظریے کے قائل نہیں ہیں امریکہ نے تاجک جو کہ ترکی کی حمایت یافتہ گروپ تھا اور آپ کو پتا ہے فاطمیون برگیڈ جو کہ ہزارہ کمیونٹی ایران کے حمایت یافتہ گروپ تھے انہیں سوچا کہ طالبان کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تاجک اور ہزارہ کھڑے ہو جائیں گے ایک بہت بڑی نفرت کی جنگ شروع ہو جائے گی افغان طالبان نے اس پورے کی خطے کی بلکہ لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جنہوں نے اسے آگے بڑھنے نہیں دیا اور معاملات خراب ہونے نہیں دیئے اور یہاں پر فاطمیون برگیڈ اور افغان طالبان کے درمیان کسی قسم کا کوئی تنازہ ایک گولی تک نہیں چلی آپس میں کوئی بات چیتنی ہوئی اس پر دونوں اقوام کو مبارک بات دینی چاہیے کہ امریکہ کی پوری کوشش تھی کہ یہاں پر کسی طرح ترکی ایران پاکستان اور افغانستان یہ چاروں ممالک مسلقی بنیادوں پر تقسیم ہو جائیں اور لڑ پڑیں اور یہ سازش لیکن افغان طالبان نے بھانپلی شروع میں اور انہوں نے اس کو بری طرح ناکام کر دیا اور اس کا کریڈٹ پاکستان ایران سب کو دینا چاہیے کہ جس طرح یہ آگے معاملات بڑھ رہی ہیں کم از کم اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو بن سکتا تھا جس سے آپ کو پہلے بھی پاکستان فرقہ واریت کی لپیٹ میں آیا ایران آیا سعودی عرب آیا اس کے بعد آپ کو ترکی آیا اور افغانستان میں اگر یہ مسئلہ شروع ہوئی تھا تو اس کا کوئی انجام نہیں تھا لیکن الحمدللہ یہ مسئلہ ختم ہوئے اب طالبان آہستہ آہستہ اپنے دیکھیں آپ کی بڑی ملاقات ہوئی ملا برادر کی آج دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں جن میں وہ ان کو فنڈنگ بھی دی جا رہی ہے ان کے تمام معاملات کو ٹھیک کیا جا رہا ہے یورپ بھی ان کو تسلیم کرنے کو جا رہا ہے تو انشاءاللہ معاملات ان کے لئے بہتر ہوتے میں نظر آ رہے ہیں ایک پر امن افغانستان کی طرف معاملات جا رہے ہیں اس پر مزید جو پنشیر وادی کے حوالے سے معلومات آتی رہیں گی وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور اپ ڈیٹ کریں گے چینل کو شیئر لائک سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا بٹن ضرور دمائیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کے پاس پہنچے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ